سانی اسلام و غار و بدر و قبر جنہوں نے جن کی حمد مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے وہ کون ہے وہ اسلام کے بھی سانی یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی سانی حضور نے اعلان فرمایا صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھ لیا سانی اسلام بھی ہیں سانی بار بھی ہیں اور سانی لدر بھی ہیں جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جل وگر ہیں ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے اور جن کے حسانات کا بدلہ حضور فرماتا ہے میں نہیں چکا سکا یقافی اللہ و بہا یوم القیامہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے حسانات کا بدلہ خود چکائے گا مگر صدیق کے اکبر مگر صدیق کے اکبر اور المستدرک للعاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکائے جائے گا تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا جو مومنین اور مطیعین ہوں گے انبیاء اور رسول کے مانے والے ہوں گے مسلمان ہوں گے مومن ہوں گے ان کو بلا کر سب کوئی کٹھا اپنا دیدار کرائے گا تو صابعہ رس کی تھی حضور بھئی بھیڑ نہیں لگنی کتنی دنیا جو نہیں ہوئی ہے حضور نے فرمایا سورج نے ویکھڑ لگیا تبھی حجوم ہویا فرمایا انہیں جو سورج پیدا کی تا انہوں ویکھڑ لگیا تبھی حجوم نہیں ہویا خالق نے ویکھڑ لگیا ساری دنیا بھی ویکھڑا شروع کر دیتے سورج تو کچھ مسئلہ ہے ساری دنیا جو رفت و دیدار کرے گی اور حضور کے صدقے کرے گی حضور کے صدقے تو ساری مخلوق کو اللہ تعالی دیدار کرا کے پھر واپس بھیجے جاؤ سارے چلے جائے پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا میں نے صدق کے حسان کا بدلہ نہیں چکایا امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہ تنہا صدق اکبر کو رب العالمین بلائے ان کی کوئی شام کا اندازہ کر سکتا ہے ابو بکرم فالجلہ موسیقی